میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی دیکھئے کل جو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے بڑا ہی بدبختانہ واقعہ ہے اور اس کی جو ہے ہر گوشے سے نندہ ہو رہی ہے اور نندہ ہونی چاہیے کل بی جے پی کے جو ساؤڈ ڈیلی کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے رمیش بیدوری یہ جو ہے ایک بہجن سماج پارٹی جو امروحہ اتر پردیش سے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے کمر دانیش علی کو جو ہے بہت سی بدتمیزی سے گفتگو کیے اور ایوان پارلیمنٹ ایک تو ہم جو ہے پچیتروں سالانہ یوم آزادی منا رہے ہیں پھر دوسری جانب ہم جو ہے ایک نئے پارلیمنٹ میں کل داخل ہوئے ہندوستان کے پورے پارلیمنٹیرینز تو ایسے قسم کا رویہ کہ کسی ایک مسلم ایمپی کو غدار کہنا اس کو جو ہے نا جانے جو موکو آیا گالیاں یعنی دو آپس میں ایک سڑک چھاپ لوگ بھی اگر لڑتے ہیں تو اتنی بدتمیزی کی گفتگو نہیں کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان ایمپی کو دیش دروہی کہنا یہ بہت ہی نندہ جنگ بات ہے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کل ہندوستان کے پارلیمنٹ میں یقینا راجنات سنگھ صاحب جو ہے اس کے لیے معافی چاہے اٹھ کر راجنات سنگھ صاحب کا جو پاسٹ ریکارڈ رہا ہے یہ تھوڑا ایک سیکولر خسم کے ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پنچائت پارلیمنٹ کیا ہے یہ پنچائت ہے یہ مہا پنچائت تمام پنچائتوں کی بڑی پنچائت اور پوری دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی جو ہے یہ انڈین ڈیموکریسی ہے انڈین پارلیمنٹ ہے تو یہ مہا پنچائت کے سب سے بڑے مکھیا ہمارے پرائی منسٹر نرندر موزی صاحب ابھی تک بھی جو ہے اس واقعے کی نہ نیندہ کیے ہیں نہ ممبر آف پارلیمنٹ کے خلاف میں کوئی ایکشن لینے پر بات کیے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا کمردانیش علی کو جو ہے پرائی منسٹر موڈی خود فون کر کے بلاتے اپنے چیمبر میں یا اسپیکر کے چیمبر میں بلاتے یا عوم برلا صاحب اسپیکر بلاتے بلا کر جو ہے اس کی نیندہ کرتے ہیں ایسا بلکل ہی طور پر نہیں کیا گیا آج میں ان کا ویڈیو دیکھا کمردانیش علی صاحب کا وہ زاروں خطار رو رہے ہیں دیکھیں ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو بنتا ہے آدمی وہ تقریباً ساڑھے تین سے چار لاکھ اوٹوں خود لیتا ہے جہاں پر پارلیمنٹ میں کم سے کم ایک پانچ سے چھے لاکھ اوٹ رہتے ہیں تو ایک تین سے ساڑھے تین لاکھ اوٹ لے کر ایک آدمی جانے والے کو آپ جو ہے دیش دروہی غدار بھگوڑا نہ جانے کیا کیا بول رہے ہیں اس سے جو ہے کمردانیش علی تو ایک خابل ترین ہے جامع ملیا اسلامیہ یونیورسٹی کے ہیں لیکن جو رمیش بدوری کا ہے یہ ان کا گھرانہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان کے ساتھ کیا تعلیم دیئے کیا تربیت دیئے ان کو آر ایس ایس میں بھی کئی لوگ ہیں کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آر ایس ایس کے لوگ کسی مسلمان کو ایسے بدتمیزی سے پیش آتے ہوئے لیکن ان کا بیگراؤنڈ بھی آر ایس ایس کا ہے جب میں نیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ رمیش بدوری کے بارے میں تو پورا لڑنا جھگڑنا کیسیس ان کے افراد خاندن کے لوگوں کو تنگ کرنا مارنا یہ پورا ان کا ایک ریکارٹ پاسٹ ریکارٹ نکلا ہے میں نہ صرف کمردانیش علی اگر آپ دیکھئے آج سے ایسا ہی کچھ دن پہلے ابو عاصم عاظمی کے ساتھ بھی منسا کے ایم ایس کے کچھ چار ایم ایلیز جو ہے پارلی میں آہ ایوان ایس ایم ایلی میں ایسی بدتمیزی کیے تھے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کیے تھے ان کو مارنے کی کوشش کیے تھے ان کا گریبان پکڑ لیے تھے تو ایوان ایس ایم ایلی میں تقریباً پانچ سال تک وہ چار منسا کے ایم ایلیز کو سسپنڈ رکھے ان کو اندر آنے نہیں دیئے ان کو وہاں کے اس وقت کے جو اسپیکر تھے حالانکہ جبھی بھی بی جے پی کی گورنمنٹ تھی شاید میں سمجھتا ہوں تو پہلے تو سب سے پہلے اوم برلا صاحب جو ہے یہ پنچائت کے کرتا دھرتا اور نگرانے کا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے پرائیم منسٹر موڈی صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اپنے ساتھی کو بچاؤ میں آنا چاہیے اور کمردانیش علی کو بلا کر انہوں معافی چاہنا چاہیے اگر نہیں ہوتا ہے تو پریسیڈنٹ آف انڈیا آپ ایک دلیت طورت ہے آپ میری امید ہے کہ آپ جو ہے کمردانیش علی کے سہرے آپ آئیں گے اگر یہ سب کام نہیں ہوتا ہے اور رمیش بدوری کو دیش دروہی مخدمہ ڈال کر اگر گرفتہ نہیں کیا جاتا ہے میں تمام ہندوستان کے پارلیمنٹیرین سے میری گزارش ہے تو سب سے پہلے تو میں مسلم پارلیمنٹیرین سے گزارش کروں گا اور سیکولر پارلیمنٹیرین جتنے ہیں ان ماس ریزائن دے دیجئے آپ لو ایسے پارلیمنٹ کو مت جائیے جہاں پر آپ کی عزت نہیں ہے ایسے پارلیمنٹ میں خدم مت رکھیے جہاں پر آپ کو دیش دروہی کہا جا رہا ہے ایسے پارلیمنٹ میں آپ لوگ خدم مت رکھیے جہاں پر آپ کے ساتھ بتتمیز ہی کی جا رہی ہے یہ ایک کمر دانیش علی کی بیزتی نہیں ہے سارے پانچ سو چالیس ممبر آف پارلیمنٹ کی بھی ساروں کی بیزتی ہے انکلوڈنگ موڈی کی بھی بیزتی ہے اس میں منجلیز بچاؤ تحریک تمام ہندوستان کے سیکولر اور تمام ہندوستان کے مسلم پارلیمنٹیرین سے گزارش کرتی ہے کہ کمر دانیش علی کو انصاف نہیں ملے گا کل شام تک پورے کے پورے انماس ریزکنیشن دے دیجئے ان کو چلانے دیجئے ان کا پنچائت ان کو چلانے دیجئے ان کی پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ کو اٹھا کر لے جا کے ناکپور کے آر ایسے کے دفتر میں رکھ لینے جیئے شکریہ یار زندہ سبت بخت